آپ احباب کی خدمت میں توفیق انساری کا آدھاب دوستو آپ کا میرے چینل انٹینیٹ فروگ اعتب میں خوش آمدید ہے خیر مقدم ہے موسٹ ویلکم ہے آج میں آپ کی خدمت میں انٹینیٹ جیاریف اردو پیپر ٹو یونٹ فائب اردو ڈراما کا آغاز و ارتقاء کے متعلق بیس سوالات لے کر حاضر ہوں پارٹ ون تو آئیے بلا تاخیر شروعات کرتے ہیں اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اردو داستان سے متعلق میں نے یونٹ وائز یعنی پارٹ ون پارٹ تھی پارٹ فور پارٹ فائب پارٹ سیکس پارٹ سیبن میں نے بنا دیا ہے اس پر ویڈیو اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہے تو لنک کا دیسکریپشن بچ میں دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھے تیلگرام چینل پر بھی فلو کر سکتے ہیں تیلگرام چینل پر انٹینیٹ فلو گیا ت hugging سے میرا ایک چینل ہے اس کی بھی لنک دسکرپسن باکس میں دی گئی ہے آپ اس میں کلک کر کے شامل ہو سکتے ہیں تو آئیے بلا تاکہ شروعات کرتے ہیں سوال نمبر ایک سے اور ایک بات اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ایکسپیکٹڈ کوسن آپ لائیے یعنی میں جو بھی کوسن ڈالتا ہوں وہ سب ایکسپیکٹڈ ہی ہے وہ کبھی نہ کبھی دوازہ جب سے نیٹ کے ایکزام ہو رہے ہیں اس وقت سے لے کی ابھی تک دوازہ نو میں دوازہ دس میں دوازہ بارہ میں دوازہ پندرہ میں دوازہ سترہ میں دوازہ انیس میں وہ کوسن پوچھے جا چکے ہیں میں نیٹ سیٹ کئی اسٹیٹ کا سیٹ کا پیپر اور نیٹ کا کئی سالوں کا پیپر سولپ کر کے اس میں ڈالتا ہوں سب ایکسپیکٹڈ کوسن ہے کسی بھی کوسن کو آپ نظرہ انداز نہ کریں کیونکہ کسی بھی کوسن کو آپ اگر نظرہ انداز کیجئے گا تو آگے چل کے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے سب سوالوں کو آپ کو سمجھئے ایک علم ایک سمندر کی معنی ہے اور نیٹ کے ایکزام کی آپ تیاری کریں آپ ایک پروفیسر بننے والے ہیں اس لیے آپ کو ہر چیز کی جانکاری رکھنی جروری ہے تو آئیے بیرات آخر شروعات کرتے ہیں سوال نمبر ایک سے پہلا سوال ہے ڈراما کس زبان کا لبز ہے اور اس کے معنی کیا ہے چارہ اپسن آپ کے سکین پر ہیں اس کا صحیح جواب ہے اپسن مطری یونانی جس کا معنی ہے کر کے دیکھانا سوال نمبر ایک ہے آگا حسن نے اپنا پہلا ڈراما کتنے سال کی عمر میں لکھا تھا آگا حسن نے اپنا پہلا ڈراما افتاب محبت لکھا تھا جو سن 1897 عمر میں لکھا تھا وہ کتنے سال کی عمر میں لکھا تھا چار اپسن آپ کے سکین پر ہیں اس کا صحیح جواب ہے اپسن مطریب اٹھا سال کی عمر میں لکھا تھا ان کی پہتائیس 8899 عمر میں ہوئی تھی بانارس میں اور انہیں 88 سال کی عمر میں اپنا پہلا ڈراما افتاب محبت لکھا تھا سوال نامہ 3 ہے آگا سن نے اپنا پہلا ڈرامہ اپتاب محبت کس ڈرامے کے طرز پر لکھا تھا چار اپسن آپ کے سکین پر ہیں اس کا صحیح جواب ہے اپسن مٹو چندر والی چندر والی سوال نامہ 4 ہے چندراموں کے نام اور اس کی سن نے تصنیف دیئے گئے ہیں درست جوڑ کی نشان نہیں کیجئے یعنی چار اپسن آپ کے سکین پر ہیں اس کا صحیح جواب ہے اپسن نامہ 4 آگرہ بجار آگرہ بجار ڈرامہ جو ہے 1954 اسی میں کھیلا گیا تھا سوال نامہ 5 ہے زمانی اعتبار سے ڈراموں کی درست ترتیب کی نشان دہی کیجئے چار اپسن آپ کے سکین پر ہیں اس کا صحیح جواب ہے اپسن نامہ 4 اندرہ سبہ یہودی کی لڑکی آنار کلی آگرہ بجار اندرہ سبہ جو ہے وہ آپ کو اندرہ سبہ 852 اسی میں لکھا گیا اور 854 اسی میں کھیلا گیا تھا یہودی کی لڑکی جو 1910 11 اسی میں لکھا گیا تھا آنار کلی 1922 اسی میں لکھا گیا 1932 اسی میں کھیلا گیا تھا آگرہ بجار 1924 اسی میں کھیلا گیا تھا سوال نامہ 6 ہے ڈرامہ آگرہ بجار کے مرکر جی کی داروں کا کونسا زمرا درست ہے چار اپسن آپ کے سکین پر ہیں اس کا صحیح جواب ہے اپسن نامہ 1 پتنگ والا کتو فروس سوال نامہ 7 ہے زیل میں کچھ دراموں کے نام اور ان کی سنے ویلادت کچھ ڈرامہ نگاروں کے نام اور ان کی سنے ویلادت دیئے گئے ہیں درست جوڑ کی نشاند ہی کیجئے چار اپسن آپ کے سکین پر ہیں اس کا صحیح جواب ہے اپسن مہ 2 امتیاز علی تاج جو سن 1910 سوال نامہ 8 ہے کس ڈرامہ نگار نے اسری عدب کے نام سے ایک جریدہ شائع کیا تھا اور وہ معروف جریدہ پانیر کا مدیر بھی رہا تھا چار اپسن آپ کے سکین پر ہیں اس کا صحیح جواب ہے اپسن نامہ 4 محمد حسن سوال نامہ 9 ہے کمرشیل اسٹیج کی سب سے بڑی دریابت آگاہ شرکاس میری تھے جن کے ڈرامے مدت تک ہرچل مجھاتے رہے یہ کس ناکیٹ کی رائے ہے چار اپسن آپ کے سکین پر ہیں پانچ سکینکٹر وقت دیا جا رہا ہے اور جواب دینے کی کوشش کیجئے اس کا صحیح جواب ہے اپسن نامہ 4 کلی مدین احمد سوری اپسن نامہ 3 محمد حسن سوال نامہ 10 ہے اردو میں منظوم دراموں کی شروعات کس نے کی چار اپسن آپ کے سکین پر ہیں اس کا صحیح جواب ہے اپسن نامہ 1 امانت لکنوی نے امانت لکنوی نے منظوم دراموں کی ابتدا کی حالکہ واجد علی شاہ نے بھی منظوم دراما لکھاتا رادہ کنہی یا کریش سوال نامہ 11 ہے پارسی اسٹیج کا پہلا دستیاب دراما کون سا ہے چار اپسن آپ کے سکین پر ہیں اس کا صحیح جواب ہے اپسن نامہ 2 خرشید سوال نامہ 12 ہے اپسن 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 سب سے پہلے کہاں لکھے گئے چار اپسن آپ کے سکین پر ہیں اس کا صحیح جواب ہے اپسن نامہ 2 لکھ نو سوال نامہ 13 ہے سوال نامہ 13 ہے آگا حشر اور اپسن 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 سکین پر ہیں اس کا صحیح جواب ہے اپسن 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 انجمان آرہ انجم سوال نامہ 14 ہے اندر شبہ اور اندر شبہ کس کی تصنیف ہے چار اپسن آپ کے سکین پر ہیں اس کا صحیح جواب ہے آپ جب نمہ 1 ابراہیم یوسف سوال نمہ 15 ہے ڈراما اندر سبا کس کے اہد میں لکھا گیا چارہ اپسن آف کے سکین پر ہیں اس کا صحیح جواب ہے اپسن مطلی واجد رجش شاہ سوال نمہ 16 ہے مندر زیل میں منظوم ڈراما کون سا ہے چارہ اپسن آف کے سکین پر ہیں اس کا صحیح جواب ہے اپسن مطلی اندر سبا اندر سبا جو ہے یہ امانت لکھنوی کا ڈراما ہے جو منظوم ڈراما ہے سوال نمہ 17 ہے ڈراما اندر سبا میں راجہ اندر کی سبا میں جوگن کے آنے کی اطلاع راجہ کو راجہ اندر کو کون دیتا ہے چارہ اپسن آف کے سکین پر ہیں اس کا صحیح جواب ہے اپسن نمہ 1 کالا دیو سوال نمہ 18 ہے جوگن کا کردار کس ڈرامے میں ہے چارہ اپسن آف کے سکین پر ہیں اس کا صحیح جواب ہے اپسن مطلی اندر سبا میں سوال نمہ 19 ہے ڈراما اندر سبا میں سہزادہ گل فارم پر کونسی پری آشک ہو جاتی ہے چارہ اپسن آف کے سکین پر ہیں اس کا صحیح جواب ہے اپسن نمہ 1 سبج پری سوال نمہ 20 ہے ڈراما اندر سبا میں راجہ اندر کی سبا میں انسان کی موجودگی کی اطلاع راجہ اندر کو کس نے دی چارہ اپسن آف کے سکین پر ہیں اس کا صحیح جواب ہے اپسن مطلی لال دے ہو دوستو میرے ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آج کیلئے جائزی اپنے دوست احفیقان کس نے دوست باتاندر کو ہم competent و حزت سے زیادہ شای单 کو اچھے ڈیو جو سبت جائف